رام مندر کو لے کر دو حصوں میں بٹا مسلم سماج کچھ دیکھا رہے ہیں یوپی سرکار کے خلاف آکھ روش تو کچھ نے کیا اپنا دھرم پریورتن دوستو 22 جنوری کے دن نئے رام جن بھومی مندر میں راملاللہ کی پران پرتشتہ ہونے والی ہے جسے لے کر دیش کے کروڑوں سناتن دھرمیوں میں خوشی کا ماحول ہے بگر سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود رام مندر وار بابری مسجد بیواد کو لے کر مسلم پکش لگاتار دو حصوں میں بٹھتا جا رہا ہے جہاں ایک طرف مسلم لڑکی شبنم شیخ راملاللہ کے درشن کرنے کے لیے ممبئی سایودیا پیدل یاترہ پر نکلی ہے ہزاروں کی تعداد میں مسلم اور عیسائی دھرم کے لوگ سناتنی دھرم کو اپنا رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے دھرم کے سوداغروں سے پریشان آ چکے ہیں وہی دوسری طرف مسلم دھرم کے کئی مولانا رام مندر اور ترپردیش سرکار کے خلاف لگاتار جہرگل رہے ہیں تو آخر دیش کے سبی دھرموں میں رام مندر کا پرکوپ کیسے فیدہ ہے کیوں ہزاروں کی تعداد میں مسلم چھوڑ رہے ہیں اسلام دھرم اور کیوں ہزاروں مسلم دھرمانترن کر کے بنے سناتن دھرمی جانیں گے اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ سچے سناتن دھرمی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ میں جے شریرام جرور لکھیں دوستو اپنے سماج میں چرچاؤں میں بنے رہنے کے لیے انہوں نے مندر کو لے کر بھڑکاؤ بیان باجی کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جہاں پانچ سو سال ہم نے بیٹھ کر قرآن قریم کا ذکر کیا آج وہ ہمارے ہاتھ سے جگہ نکل رہی ہے نوجوانوں کیا تم دیکھ نہیں رہے کیا تمہارے دل میں تکلیف نہیں ہوتی کیا تم کو نہیں دیکھ رہا کہ تین چار سو مسجدوں کو لے کر ساجش ہو رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد ہم نے اس چھین لی جائیں ٹھیک اسی طرح کہ بیانوں میں کئی مولانا اپنے دھرم کے نوجوانوں کے دلوں میں سامپردائک آگ جلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس بیچ دیبند کے ایک مسلمان نے اس رام مندر کو لے کر کچھ ایسا بولا جو سن کر دیش کی بڑی مزدوں کے مولاناؤں کی رات کی نیند حرام ہو گئی بھائی جان کہتے ہیں کہ 22 جنوری کے دن سنسکرتی اور سبھتا کی نئی صبح ہوگی آگے انہوں نے کہا کہ مولانا تاکیر رضا ہوں اور یہ کانگریس کی گود میں بیٹھ کر تمام بیان دیتے ہیں آگے انہوں نے کانگریس کے لیے یہ کہا بھائی جان آگے بتاتے ہیں کہ یہ سبھی بابر فین کلپ کے لوگ ہیں بھائی راملاللہ کی پران پترشتھا کو لے کر ان کا یہ کہنا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جہاں مندر توڑ کر مسجد بنائی جائے گی وہاں نماز قبول نہیں ہوگی یہ صرف مسلمانوں کو برگلانے کا کام کر رہے ہیں دیش میں بھید بھاو اور ڈر وہ بھائی فیل آ رہے ہیں آگے انہوں نے کہا کہ 22 جنوری کے دن ایودیا میں رام مندر کا ادھگھاتن ہو جائے پھر کاشی اور مطورہ میں بھی مندر بننا چاہیے دوسری طرف ممبئی کے مسلم پریوار کی لڑکی شربنم شیخ ایودیا کی پیدل یاترہ پر نکلی ہے اور پورا سناتن دھرم شربنم کو سپورٹ کر رہا ہے یہاں تک کہ ان کے پریوار والوں کو بھی اس سے کوئی آپتی نہیں ہے لیکن انہی کے دھرم کی چھوٹی سوچ رکھنے والے کچھ کٹر مولانا یہ دیکھ نہیں رہے کس سامنے ایک معصوم لڑکی ہے بلکی انہیں اتنی بری طریقے سے دھمکیا دے رہے ہیں اور ان کے بارے میں اتنی گندی گندی باتیں کر رہے ہیں واقعی میں ہمارے اس بہن کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ہمارا بھی من بھرایا دوستو سناتن دھرم میں کبھی یہ نہیں سکھایا گیا کہ انہیں دھرم کے ایشور کو ماننا غلط ہے آج بھی کئی ہندو مسجدوں میں جاتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہندو نہیں ہیں یہاں تک کہ اسرائیل گازہ جنگ میں بھی سب ہندو گازہ میں فسے فلسطینی مسلموں کے لئے کندے سے کندہ ملا کر کھڑے تھے جس کا ادھارن آپ ہمارے پرانے ویڈیوز کے کومنٹ سیکشن میں ہی دیکھ سکتے ہیں تو اگر شبنم کے دل میں پربش شعرام کے پرتیش شدہ ہے تو اس میں کیا غلط ہے کیا اس ماسوم سی بچی کو اتنے اپشبد سنانے والے ان مولاناؤں کو جیل نہیں جانا چاہیے کیا اسلام دھرم کو سمالنے کا ٹھیکہ صرف ان مولاناؤں لینے رکھا ہے اب جب من کرے کسی پر فتوہ کر دیں اور جب من کرے سامردائک بھاشن دے دو اور اپنے ہی دھرم کی بہن بیٹیوں سے اتنا برا ویوہار کرو جس کے بارے میں سونچ کر ہی روح کام جائے حالانکہ دوستو کسی بھی دھرم کے سبی بڑے نیتا ایسے نہیں ہوتے بس کچھ ہی نیتا دھرم کو لے کر ایسے بھڑکاؤ بھاشن دیتے ہیں ان بھڑکاؤ بھاشنوں سے بچوں تک کے برین واش ہو جاتے ہیں اور آگے چل کر بھید بھاو سے بھری ان کی یہ سوچ دیش کی ایکتہ کو خندت کر اب آپ جس دھرم میں ہیں اس کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے لیکن ایک بھارتیہ کی طرح یہ سوچ یہ کہ ان بچوں کے من میں جو اتنا بیار ہے وہ آگے چل کر دیش کی ایکتہ کے لیے خطرہ نہیں بن سکتا ہے لیکن یہ سیاست میں بیٹھے نیتا تو اپنی گدی کے ووٹ پانے کے لیے ایسے بھاشن دیتے رہیں گے اور ایک دن ریٹار ہو جائیں گے لیکن انہوں نے جو نفرت کی آگ لگائی ہے وہ تو ہمیشہ جلتی رہے گی نا جیسے ہی یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ ہندو دھرم میں مندرک میں جانے کار تھے اپنا ایمان بیچنا اور مسلم سماج کو ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن دوستو اب بڑی خبر یہ ہے کہ دھرم کو لے کر چل رہے ویباد میں کئی مسلم تنگ آ چکے ہیں اسی وجہ سے دنیا بھر میں چھے کروڑ سے بھی زیادہ لوگ ایکس مسلم بن گئے ہیں بھارت کی بات کریں تو پیوریسورس سینٹر نام کے ایک ایجنسی نے بھارت میں نومبر دوہزار انیس سے مارچ دوہزار بیس تک ایک سروے کیا تھا جس کا ریزلٹ دوہزاری کیس میں پرکاشت کیا گیا اس سروے کا مقصد یہ تھا کہ ہر دھرم کے کتنے پرتیشت لوگ اپنے ایشور میں بشواس کرتے ہیں اور خاص طور پر مسلم دھرم میں ان کے ریزلٹس چوک آنے والے آئے جہاں اس سروے میں سیونٹی نائن پوسنٹ لوگ بولی کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں ٹول پوسنٹ لوگوں نے یہ کہا کہ ان کا ایمان دگمگا گیا ہے یعنی اب ان کے مند میں اسلام کو لے کر سوال خڑے ہونے لگے ہیں چھ پوسنٹ لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کو بالکل نہیں مانتے اور اسلام دھرم کے مطابق جو انسان اللہ کو نہیں مانتے وہ مسلم نہیں رہتے یعنی کہ بھارت میں قریب 20 کروڑ مسلم ہیں جن کے 6 پوسنٹ یعنی 1 کروڑ 20 لاکھ مسلم اب ایکس مسلم من چکے ہیں اور ان میں سے کئیوں نے سناتن دھرم اپنا لیا ہے ویسے تو یہ دھرمانتروں نے کئی دشکوں سے ہو رہا ہے لیکن آج سے پانچ سال پہلے اپنے سماج کے دبنگو کی گنڈا گردی سے تنگا کر جب یوپی کے باگ پت جلے کے 20 مسلمانوں نے ہندو دھرم اپنایا تھا تب سے یہ معاملہ کافی وارل ہوا تھا مئی دسمبر 2022 میں رامپور کے اسی مسلموں نے ایک ساتھ ہندو دھرم اپنایا تھا رامپور جنپت کے دھوبی سماج کے قریب 12 پریواروں نے ان اسی مسلموں نے یوگزادنا آشروم کے مہاراج یا شویر جی کے اپستتی میں شدی کرن اور حون کیا تھا اور خوشی سے ہندو دھرم سوکار کیا تھا مہاراجی بتاتے ہیں کہ ان پر کافیت تیچار کیے گئے تھے اور سماج وادی سرکار کے دور میں 12 سال پہلے آزم خان کے دوارہ چبرن ہندو دھرم سے ان کا دھرم پریورتن کرا کر مسلم بنوایا گیا تھا آروپ یہ بھی ہے کہ اس کے بعد ان لوگوں کی زمین زائزاد بھی آزم خان کے گنڈو دوارہ ہڑپ لی گئی جس سے پریشان ہو کر 12 سال بعد ان لوگوں نے مسلم دھرم کو چھوڑ کر ہندو دھرم میں گھر واپسی کی تھی اس کے علاوہ سال 2021 میں شیعہ سینٹرل وف بورڈ کے پرو چیئرمن وسیم رزوی نے بھی اسلام دھرم چھوڑ کر سناتن دھرم اپنایا تھا ساتھ ہی اپنا نام بدل کر جیتیندر نران تیاغی رکھ دیا تھا جس کے بعد اپنے بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ دھرم پریورتن کی یہاں کوئی بات نہیں ہے جب مجھے اسلام سے نکال دیا گیا تو میری مرجی ہے میں کون سا دھرم سوکار کروں آگے انہوں نے کہا کہ اسلام کی کچھ کمیاں ہیں ہر جمعی کی نماز کے بعد ہمارا سر کاٹنے کے لئے فتوے دیے جاتے ہیں تو ایسی پرستیتی میں ہم کو کوئی مسلمان کہے اس کا ہم کو خود شرم ہے آپ کو بتا دی کہ وسیم رزوی اسلام دھرم کے ایک کافی بڑے نیتہ تھے اور جب انہوں نے اپنے دھرم کو بدلا تو یہ گھٹنا سوشل میڈیا پر کافی وارل ہوئی تھی اور ان کے دھرم کے کئی نیتاؤں نے ان کے خلاف بولتے ہوئے ان کی بیزتی بھی کی تھی اور اب خبریں آ رہی ہیں کہ رام مندر کے بھویتہ اور ہندو دھرم کی سنسکرتی کو دیکھ کر کئی مسلم ہندو دھرم اپنانے کے دشرا میں بڑھ رہے ہیں دوستو ویڈیو میں بتائی گئی جانکاری انسار کون صحیح دشرا میں جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کومنٹس میں بتائیے اور ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک اور شیئر کیجئے ساتھی سناتن دھرم سے جڑے ایسی کمال کے ویڈیوز موسیقی